استحقام پاکستان پارٹی کا جلسہ کامیاب یا ناکام کتنے لوگ شریک ہوئے؟ جلسہ کس نے ارینج کرایا؟ کیا پی بس پارٹی اور پی ڈی آئی میں قربتیں بڑھنے لگیں؟ اینکر پرسن منصور علی خان نے ساری کہانی بتا دی اینکر منصور علی خان کے مطابق جہانیاں میں استحقام پاکستان پارٹی کا جلسہ مناخد کرانے والے کوئی اور نہیں بلکہ تحریک انصاف کے سابق رہنما آیاز خان نیازی ہیں جنہوں نے نو مئی کے بعد پی ڈی آئی کو خیر بات کہنے کے بعد آئی پی بی میں شمولیت اختیار کی تھی اینکر منصور علی خان کے مطابق جہانیاں میں آئی پی بی کے پہلے جلسے میں چھے سے آٹھ ہزار افراد نے شرکت کی کیونکہ پنڈال میں اتنے ہی لوگوں کی گنجائش تھی اس لیے جلسے کو اچھا پاور شو کہا جا سکتا ہے اینکر منصور خان نے علیم خان کی تقریر پر بھی سوال اٹھا دیا کہا کہ علیم خان نے جلسے میں نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا لیکن علیم خان تین بار لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئے منصور علی خان نے علیم خان کو مراز سعید کی کوپی قرار دیا کہا اقتدار میں آنے سے پہلے مراز سعید نے عوام کو دو سو ارب ڈالر لانے کے خواب دکھائے ویسے ہی علیم خان بجلی اور پیٹرول مفت دینے کا وعدہ کر کے خواب دکھا رہے ہیں منصور خان کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی نے دیگر جماعتوں سے بھی ملنے کا فیصلہ کیا ہے اور تحریک انصاف کے حالیہ بیان کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور بی بس پارٹی میں بھی قربتیں بہنے لگی ہیں کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حق میں بیان دے رہے ہیں دونٹ واری فود بینڈا سنبھال لے گا